دوستو ڈینٹل کیئر کو لے کر ہم اکثر لاپروائی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے مسوڑوں سے کھون آنے کی پریشانی آ جاتی ہے تو آئیے جانتے ہیں ایسی پرستیتی میں کیا کیا جائے آپ نے کئی بار محسوس کیا ہوگا کہ دانتوں کی سپائی کرتے وقت مسوڑوں سے کھون نکلنے لگتا ہے کئی بار ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن اگر اس پریشانی کو جلد ہی ٹھیک نہیں کیا جائے تو پریشانی آگے بڑھ سکتی ہے اگر آپ کو بھی دانتوں سے کھون آ رہا ہے تو کچھ آسان گھرے لئے اپائے کیے جا سکتے ہیں پہلا اپائے ہے دانتوں کی صفائی مسوڑوں سے کھون اس لیے نکلتا ہے کیونکہ اس کی صفائی صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی آپ کو دن میں دو بار برس کرنا چاہیے اور ڈینٹل فلاس کی مدد سے دانتوں کے بچ فسے ہوئے کھانے کے ٹکڑے کو بھی نکالیں نمبر دو ہائیڈروجن پیروکسائٹ سے کلہ موہ کی صفائی کے لیے صرف برس کرنا ہی کافی نہیں ہے آپ پوری طرح کلیننگ کرنے کے لیے ہائیڈروجن پیروکسائٹ سے کلہ ضرور کریں اس سے مسوڑوں سے کھون نکلنے کی سمسیہ دور ہو جاتی ہے بس ایک بار کا دھیان رکھے کہ کلہ کرتے سمیں اسے نکلے نہیں نمبر تین پہ ہے آپ ویٹامین سی کا سیون کریں ویٹامین سی کی کمی کی کارن مسوڑوں سے کھون نکلنے کی سمسیہ آ جاتی ہے تو آپ اپنی ڈائیٹ میں سنترا، نیمبو، چیری اور گاجر کو سامل کریں اگر بھاگ دور بری لائفشٹیل کی کارن آپ ان کو نہیں لے پاتے ہیں تو ویٹامین سی سپلیمنٹ کو لیں اور نمبر چار پہ ہے دھومر پان بلکل بھی نہ کریں اگر آپ کو مسوڑوں سے کھون آتا ہے تو سگریٹ، بیڑی اور ہکا پینے کی عادت کو چھوڑیں تو دوستو اس پرکار سے آپ مسوڑوں سے کھون آنے کی سمسیہ سے نجات پا سکتے ہیں